السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب خریت سے ہوں گے میں بھی اللہ پاکہ لاکھ لاکھ شکر بلکل ٹھیک ٹھاک نحمدہو و نسلی علی رسول کریم امام آباد رہوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم گرمی اپنے اروج پہ ہے اور ناشتہ انڈے پر آٹھے اور وہ کہتے ہیں نا کہ نان چھولے نان انڈے نان پائے سابہ اس نے ستا ختم ہوتا جا رہا ہے اور بہت ہی لائٹ ناشتے پہ ہم آگئے یہ ناشتہ بناتے وقت میں نے سوچا کہ آپ سے شیرنگ کارلوں کہ ایک بریٹ کو جب ہم یوز کرتے ہیں تو اس کو ہمیں اس کے جو کنارے ہوتے ہیں وہ ضائع نہیں کرنے چاہیے میرے بہت سے بہنیں جانتی ہیں اور بہت سے بھائی جو ککنگ کرتے ہوں گے انہیں بھی پتا ہوگا کہ جب ہم بریٹ کو یوز کرتے ہیں تو اس کا اندر والا پارٹ جو سوفٹ ہوتا ہے وہ ہم یوز کرتے خاص کر بچے جو ہیں وہ باہر والے کنارے نہیں کھاتے آج کا ہمارا ویلہ جو ہے وہ بہت ہی اچھا ہونے والا ہے بہت سے ایسی میٹس بہت سے ایسی آہ کباہتیں بہت سے ایسی آہ کیا کہتے ہیں اسے آہ چیزیں جو کہ ہم نے اپنے دین کی ساتھ شامل کی ہوئی ہیں اس کے بارے میں ایک آج میں نے پوائنٹ اٹھایا ہے اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے بات کریں گے بہت اچھے سے طریقے سے اور بہت ہی کلیئر کہ یہ کیا ہے اور کیا بنا دیا گیا ہے ساتھ ساتھی ناشتے کا میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیسے ناشتہ بنائے اپنے بچوں کے لیے بہت ہی سوفٹ سا بہت ہی اچھا سا ناشتہ کیونکہ بچے گرمیوں میں بہت کم کھاتے ہیں تو ان کے لیے اٹریکشن پیدا کرنے کے لیے ان کے سامنے یہ چیزیں رکھیں اگر تو وہ بہت ہی ان کا دل برا ہوا ہوا ہے ناشتے سے تو بالکل بھی نہ رکھیں پھر اچھا سا ناشتہ بنا کے ٹری میں سجا کے ان کے آگے رکھیں تاکہ انہیں اچھا لگے اور وہ کھانا شروع کرتے ہیں بچے چاہے چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں ان کی جو ہوتی ہیں نا فرمائشیں وہ ہمیشہ رہتی ہیں وہ ہمیشہ اپنے والدین سے فرمائش کرتے ہیں کہ اچھی سیچھی ہمیں چیز بنا کر دیں تو یہ ناشتہ بناتے ہوئے بریڈ میں میں نے لگایا جیم اور اس کے بعد میں نے سب سے پہلے اس کے کنارے کٹ کر لیے کناروں کو کٹ کرنے کے بعد یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں آج کل گرمیاں فوراں فوراں سے ڈرائی ہو جاتے ہیں کنارے تو ان کو اجیز جو ہیں نے کٹ کر آپ نے ایک پلیٹ میں یا کسی بول میں رکھ لیں اس کو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ ڈرائی ہونے دینا ہے ڈرائی ہونے کے بعد پھر آپ نے اس کو مکسر میں ڈال کر مکس کر لیں اس کو یہ بن جائیں گے بریڈ کرمز بہت ہی اچھی بہت ہی ساف سترے آپ کے گھر سے بریڈ کرمز نکلائیں گے جہاں تک میرا خیال ہے اور میں بہت کم نہیں لگتا کہ وہ غائجنک ہے میں بھی آپ کو اچھا لگتا ہوگا لیکن مجھے کبھی بھی اچھا نہیں لگا میں کہتی ہوں کہ اس کی بجائے آپ میدہ استعمال کر لیں یا پھر آپ بریڈ کرمز استعمال کر لیں ٹھیک ہے انڈا استعمال کر لیں تو خیر اپنی اپنی چوئیس کی بات ہے میں اپنی چوئیس بتا رہی ہوں تو یہ ہم بریڈ کو جب بھی استعمال کریں اس کے چاہے دے دی جائے گی اور اس طرح کٹ کر لیں اس کو آپ گول شیپ میں بھی اگر آپ کے پاس اچھے اچھے شیپرز ہیں موڈیول ہیں تو ان سے آپ کاٹ کر گول کٹ کر لیں کسی بھی شیپ میں آپ کٹ کر کے بچوں کے لیے بنا سکتے ہیں بات جی میں کر رہی ہی تھی میٹس جو کہ بہت ہی زیادہ ہمارے دین میں شامل ہو جاتی ہیں اور لوگ مختلف کہتے ہیں نا کہ فوت شدہ حدیث کے ساتھ ان کو کوٹ کر لیتے ہیں جیسے جھاڑو لگانا کہ جھاڑو لگانا جو ہے وہ بہت ہی برا ہے دیکھیں جو عرب و مالک ہیں نا ان کے تو ہاں اتنی گربی بڑھتی ہے کہ وہ جھاڑو لگاتے ہی رات کو ہیں اکثر یہ کہا گیا ہے کہ رات کو جھاڑو لگاتے ہیں جو لوگ ہمیشہ گریب ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے صفائی نصف مان ہے جیسا کہ میں آپ کو ہمیشہ بتاتی کیونکہ باوزو رہیں صاف سترے ہیں اپنے جسمانی صحت کا خیار رکھیں اپنے جسم کا اپنے لباس کا خیار رکھیں اور کبھی بھی گندگی اپنے اوپر مانے دیں نہ اپنے کردار پہ نہ اپنے جسم پہ نہ اپنی سوچ پہ ہمیشہ صاف سترہ سوچیں اچھا سوچیں اچھا پہلیں اور ضروری نیک بہت قیمتی ہو لیکن بہت سادہ اور بہت نیٹ سا لباس پہلیں اچھا کھائیں اچھا کھانے سے یہ مراد مرمہ صلیم جو یہ مد ہے یا جو بدت ہے یہ بالکل ہی غلط ہے کچھ بھی ایسا نہیں ہے میں نے بہت سے حدیث پڑھیں بہت میں اللہ کا شکر ہے کہ اسلام کا مطالعہ کرتی ہوں کچھ لوگوں نے اپنے پاس سے حضرت علیہ علیہ السلام سے جوڑ دیا کسی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حدیث بنانے ہیں ان کی ایسا نہیں تو جب بھی کوئی آپ اس طرح کا کام کریں تو آپ یہ دیکھیں سوچیں اپنی سوچ کو پختہ بنائیں اور ایسی بات تم پر دہان نہ دیں صفائی نصف ایمان ہے صفائی کریں ہاں یہ ہے کہ مغرب کے وقت ازان ہو رہی ہو یا اشاقی وہ واقعی برا لگتا ہے اور ایک بات اور ہے کہ چھوٹے چھوٹے جو انسیکٹس ہیں جیسے چھوٹے چھوٹے چیونٹیاں چھوٹے چھوٹے چیونٹے یہ چیزوں کونے خدروں میں چھپ جاتے ہیں جو ہی مورنگ ہوتی ہے صبح ہوتی ہے تو یہ تھوڑی سی روشنی ہوتی ہے تو چل پڑتے ہیں اپنے غراب کے تلاش کے لیے اس لحاظ سے میرے خیال میں اس کو غراب کہا گیا ہوگا لیکن باقی کوئی ایسی قباحت نہیں ہے اور رہی بات چھوٹے کو الٹا رکھیں یا صدہ رکھیں ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویلاغ میں اللہ حافظ